ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا محیزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک قسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المبینو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار واضح بیان فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو در غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس بندے نے دنیا میں زہد اختیار کیا تو اللہ تعالی نے اس کے دل کو حکمت کی دولت سے مالا مال کر دیا اس کی زبان کو حقیقی قوت گویائی عطا فرمائی دنیا کے عیوب دنیا کی بیماریاں اور ان بیماریوں کا علاج اس کو سکھایا اور پھر اس شخص کو دنیا سے سلامتی کے ساتھ دارن السلام یعنی جنت کی طرف لے گیا ناظرین اکرام آج میں اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہی اپنے مہمانوں کا تعرف کرا دوں آج میرے جو سات مہمان ہیں پروفیسر ڈاکٹر مہین نظامی یہ آج اصل میں تو ان کا میدان ہے جس ہم اپنے ممدوع کے بارے میں آج اپنی گزارشات کریں گے آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب ایک سینئر استاد ایک معروف یونیورسٹی کے ان کے ساتھ استاد ہیں یہ بھی پروفیسر محمد سعید آمد خان صاحب اور ان کے ساتھ درویش یہ بھی یونیورسٹی کے استاد ہیں پروفیسر ڈاکٹر شبیر آمد جامی ناظرین اکرام یہ میں نے تعرف آج شروع میں مہمانوں کا جان بوجھ کے کرایا چونکہ آج میرا جو انٹرو ہے اس میں زیادہ تر انہی سے مخاطب مجھے ہونا پڑے گا ان سے اقتصابے فیض کرنا پڑے گا آج کی ہماری ممدو شخصیت وہ ہیں جنہوں نے جن کے بارے میں مولانا عبد الرمان جامی ہماری تاریخ کے عظیم عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ لسان الغیب اور ترجمان الاسرار ہے اسی سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے اقبال سے لے کر گوئٹے تک اور سارے ویسٹرن جو میں نے پڑے ہیں شعراء اور عدیب انہوں نے وہ اس سے باہر نہیں گئے حافظ کے قابو میں میں نے ہر کسی کو دیکھا ہے اور ہماری فارسی کی جو تاریخ ہے فارسی زبان و عدب کی وہ مکمل نہیں ہوتی اگر حافظ شراز کا اس میں ذکر نہ کیا جائے کیا حافظ صاحب کو شروع صحیح قدرت نے ان کو قسامِ ازل نے اس نے بیان بھی عطا کیا تھا اس نے خیال کی لا زوال جو دولت ہے وہ اللہ تعالی نے ان کو عطا کی ہوئی تھی اور ان کے سینے میں وہی آتش تھی اگر ہم اپنی تاریخ کا مطالعہ کریں فارسی زبان و عدب کی تو وہی آتش ان کے سینے میں ہمیں بھڑکتی ہوئی نظر آتی ہے جو جامی کے پاس تھی جو رومی کے پاس تھی جو عطار کے پاس تھی اور جس نے سنائی کو گرمایا تھا مجھے جو ان کی باتیں ان کی زندگی کا نچوڑ اگر میں کہوں کہ ان کی زندگی کا نچوڑ ہے بے نیازی، خودداری، حریت، دنیا سے بے رغمتی، قنات، شاہی درباروں سے دوری، عشق حقیقی، اخلاص اور وفا یہ چند باتیں میں نے ان کی شاعری سے جو ان کی خوبیاں تلاش کی ہیں ساری عمر بادہ اور ساغر کی بات کرتے رہے اور اس میں بعض جو ویسٹرن رائٹر تھے ان کو غلط فہمی ہوگی انہوں نے کہا حافظ صاحب جو تھے وہ شاید شراب بہت زیادہ پیتے تھے اور ساغر کی بات کرتے تھے حالانکہ حافظ صاحب کی مراد جو تھی وہ شراب مارفت کی بات تھی اور وہ شراب مارفت جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے سہر خیزی اور آہے سہر گائی ساری عمر جاری رہی اور جس طرح کہتے ہیں نا کہ فطرت خود بخود کرتی ہے لالے کی ہنا بندی ایک یتیم بچہ جو ہے وہ مسلسل میند اور مشکت کر کے پھر اللہ تعالی نے اس کو جو مقام دیا کہ آج ساڑھے چھے سو برس تقریباً ہو رہے ہیں اور آج بھی ہم بیٹھے ہوئے اس کے تذکار پاک کر رہے ہیں حافظ کا دیوان جو ہے اسے آج بھی لوگ جو ہے چھے ساڑھے چھے سو سال سے فال نکالتے ہیں اور اس کو بھی مذہبی کتابوں میں اس کو شمار کرتے ہیں چھے سو پندرہ غزلیں ہیں حافظ صاحب کے کلام میں اور ستر قصائد مسنویاں ترقیب بند ترجیب بند اور اس طرح کی ساری چیزیں ان میں ہیں آدمی حیرت میں گم ہو جاتا ہے اور یہ قدرت کی طرف سے اتاہ اگر نہ ہو تو آدمی یہ کام کر نہیں سکتا آج میں ڈاکٹر مہین نظامی صاحب کو ایک دو باتیں جو ہے وہ اپنی ریسرچ کی بتانا چاہتا ہوں ان کو شامل کرنا چاہتا ہوں اس میں بہت بڑا آدمی ہے جی ایک ویسٹ کا ڈک ڈیویس یہ بریٹش پوئٹ بھی ہے سائنٹس بھی تھا سٹین فورڈ یونیورسٹری کا یہ پروفیسر تھا اور کیمبرج سے اس نے اپنی تعلیم پائی تھی یہ حافظ صاحب کے بارے میں ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے آپ بلکہ تینوں کے لیے کمال کی بات کیا گیا یہ میں اس لیے آج سنا رہا ہوں کہ ہمارے جو آج کل کا نوجوان مارڈن انگلیش خان تپکہ ہے دیکھیں یہ پروفیسر کیا کہتا ہے سائنٹسٹ ہے پروفیسر ہے پوئٹ ہے بہت بڑا کہتا ہے دی لیرک پوئیم ریچز تو ایٹس ہائیس پیک ان حافظ پوئٹری اس پوئٹری کین بی ریڈ ان یونیورسل وی دیر ایس اگریڈ ڈیل آف سارو اور لف بہت اچھا ہے ہی سپیکس آل دی ایموشنل ان انٹیلیکچال پوسیبیلٹیز آف لائیف کیا بات ہے حافظ ایس مچ مور یونیورسل پوئٹ ہیس ایپسولوٹی کینونونک اچھا کینونونک جو ہے یہ میں نوجوانوں کے لیے بتا دوں اس کو کہتے ہیں چہار آواز چار آوازیں مختلف جو ہیں اس کو کہتا ہے کہ ہیس ایپسولوٹی کینونونک شیکسپیر ملٹن ورزورت انٹینیسن انٹو ون کمال ہے بھائی آئے ہائے یہ چاروں کہتا ہے ایک کے اندر آپ کو ملیں گے ہیس دی میجر گریٹ پوئٹ تو یہ اس نے پروفیسر نے کہا اور دوسرا جس نے اس پہ سب سے پہلے ناظرین کرام کام کیا دیوان حافظ کا جس نے انگریزی میں ٹرانسکلیٹ کیا وہ جان پین تھا اس نے بھی بڑی کمال کی بات کی اس نے کہا مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس کے اندر ایک روح ملکوتی تھی اور ایک روح زمینی تھی اور کہتا ہے لگتا ایسے ہے کہ حافظ نے وہ جو جلوہ جو تھا حسن عزل کا اس کی کوئی جلک اور چمک دیکھ لی تھی تو کہتا ہے جب حسن عزل کی چمک کسی کو رب عطا کر دیتا ہے پھر یہ دنیا کی چکا چوند یہ روشنی ہے اس کے سامنے مان پڑ جاتی ہیں حافظ صاحب کے اشار میں آگے چل کے اور ان کی دلچسپ باتیں آپ کو سناوں گا ڈاک صاحب نغمہ سرمدی لکت سنا ہوا تھا اور جب وہ بیان کرتا ہے آکے اور آپ سے ان کے ترجمے پوچھوں گا جی جناب اگران ترک شیرازی بدستار دلے سبحان اللہ سبحان اللہ بحال خند وش بخشم سبر کند و بخارہ را میں نے سبر کند بھی دیکھا بخارہ بھی دیکھا وہ جگہ بھی دیکھی جہاں پہ امیر تیمور نے پھر ان کو بلائے بھی تا بات ہے جی حافظ شیراز حافظ شیراز رحمت اللہ ان کا اسم گرامی محمد ہے اور لقب شمس الدین ہے اس زمانے کی روایت ہے اور بڑی ہی احسن روایت ہے کہ ہر آدمی کا نام ہر مسلمان کا نام محمد ہی رکھا جاتا تھا اور کوئی نہ کوئی لقب اس کے ساتھ اٹیچ کر لیا جاتا تھا ان کے والد ماجد کا اسم گرامی بھی محمد تھا اور ان کا لقب بہاود دین تھا یہ اسفہان کے ایک بہت سروتمند تاجر گھرانے کے فرد تھے ان کی والدہ ماجدہ کا تعلق گازرون شیراز کے نواہی میں ایک جگہ ہے آپ تو شیراز جائمی ہیں جی میں شیراز کئی دفعہ حاضر ہوا ہوں بڑی سعادت مجھے حاصل ہوئی ہے گازرون بہت بڑا علمی اور عدبی اور روحانی مرکز رہا بلکہ شیخ ابو عساق گازرونی رحمت اللہ علیہ کے توسط سے ایک پورا سلسلہ تصوف میں ہے جسے گازرونی سلسلہ کہا جاتا ہے اچھ شریف میں بھی اس کے کچھ بزرگائے ہیں وہیں دفن ہے یہ ان کا خاندانی پس منظر ہے ان کے والد ماجد بوجو اسفہان سے ہجرت کر کے شیراز آ گیا میرے خال ہے جو شیراز کے مقامی اس دور کے حکمران تھے ان سے ان کے کچھ تعلقات اور مراسم تھے پھر جب وہ شیراز منتقل ہو گئے تو وہاں حافظ کی ولادت ہوئی ہے سات سو چھبیس یا پچیس دونوں کہا جاتا ہے سات سو پچیس وہ سال ہے جب دہلی میں ایک مہتاب معرفت کا وسال ہوا ہے حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء سبحان اور ایک سلطان الشیعر کا انتقال ہوا ہے یعنی امیر خسرو کا اور ادھر شیراز میں بلبلے ہند اور ادھر بلبلے شیراز اور ادھر بلبلے شیراز کیا بات ہوئی یہ ہوئی جناب اور ان کا وسال بھی حضرت حافظ کا شیراز ہی میں ہوا ہے سات سو بانویں ہجری میں آپ کا عدد بانویں بھی اس میں موجود ہے تب ہی نائنٹی ٹو یہ آٹھویں صدی ہجری یہ بنتی ہے یہ بہت ہی حساس دور ہے تاریخ اسلام کا سیاسی اعتبار سے بھی سماجی اعتبار سے بھی اور عدبی حوالے سے بھی عدبی اور شیری حوالے سے ان دو صدیوں میں جتنے لوگ فارسی شائری میں پیدا ہوئے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی عجیب بات کہی ہے ایک بہت بڑے عظیم محقق نے کہ اگر پوری دنیا میں سے دس شائر آپ چنیں پوری دنیا میں سے تو اس میں سے پانچ تو ایران کے ہوں گے اور ان پانچ میں سے تین ہوں گے ساتویں اور آٹھویں صدی کے یعنی اس کی یہ عدبی اہمیت ہے اور امیر تعمور کے چونکہ حملے بھی شروع ہو رہے تھے اور شیراز کی جو جامعیت ہے اور اس کی مرکزیت اور مرجعیت ہے علمی سطح پر اور روحانی سطح پر وہ بھی بہت اہم ہے جہاں حافظ کی فکری پرداخت ہوئی بھئی دیکھیں نا ہار گھر میں قرآن پاک اس لہن سے پڑا جاتا ہے کہ ابن بطوتہ کہتا ہے میں نے پوری دنیا پر یہ شیراز جیسا قرآن پڑھنے والے مہنے لوگ نہیں دیکھئے کیا بات ہے حضور شاہی سرپرستی میں پہلا تاریخ اسلام کا معلومہ دار القرآن جس کا نام دار المصاحف تھا وہ شیراز میں قائم کیا گیا اور حافظ اپنے آہد میں اس کے وائس چانسلر رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور لوگ سبھتی ہے کہ وہ کوئی مجزوب تھا ایسی بات میں اچھا جی ڈاک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں آپ کو ایک بہت مزیدار بات سناؤ حافظ صاحب کا وقت آخر آ گیا آخری دنوں کی بات ہے وصال سے چند دن پہلے تو ان کے شاگرد اور عقیدت مند بہت تھے وہ لوگ گئے انہوں نے کہا جناب کیا بات ہے تو حافظ صاحب رو رہتی انہوں نے کہا جی کیا بات کہ لیکن کہ ساری عمر سے بڑھ جائیں گے لیکن رب کی رحمت اتنی وسیع ہے اس نے شکست دے دی میرے گناہوں کو اس کی رحمت جو ہے اس کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تو میں ایسی سوچ رہا تھا دل میں کہ لوگ بڑی سپر پاور کی باتیں کرتے تھے اور میں کہتا تھا تنہی سپریم پاور جو ہے اس کے سامنے یہ ریت کے گروندے ہیں دنیا نے دیکھ لیا جب سپریم جو ہے اللہ اللہ کل شہن قدیم اس کے سامنے ساری سپر پاور جو ہیں وہ ریت کے گروندے ثابت ہوئے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم جسٹس صاحب جب ہم حافظ کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جس انداز سے اپنے بچپن سے جوانی تک کے حالات دیکھے معاشرے کی نبز پر انہوں نے ہاتھ رکھا دکھوں سے گزرے اور شروع میں ہی اللہ تعالی نے انہیں جس کام کے لیے چنا تھا اس کی طرف وہ متوجہ رہے اگر معاشی حالات نے انہیں پریشان کیا تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہاتھ سے محنت کی اور جو رزانہ ملتا اس کے چار حصے کرتے ہیں ایک ماں کو دیتے ایک استاز کو دیتے ایک اپنے لیے رکھتے ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے جو بات آپ نے کہی کہ اللہ تعالی کی رحمت پر ان کا اس قدر یقین تھا کہ وہ اپنے ایک شعر میں کہتے ہیں کہ حافظہ لطف حق ارباتو انعید دورت باش فارغ اپنی نظر اس بات پر رکھ کے اللہ کی مہربانی تجھ پر رہے اگر اللہ کی انعیت تیرے ساتھ ہے تو پھر اس سے بے نیاز ہو جا کہ بہشت کی خوشی کیا ہے اور جہنم کا غم کیا ہے انہوں نے اس انداز سے اپنی شائری اپنا کلام دنیا کے سامنے رکھا کہ خود کہتے ہیں کہ کہ یہ لوگ ناقدرے ہیں اب یہ جو لفظ میں نے استعمال کیا ناقدرے کا آج کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ اس برے سغیر میں سرکاری زبان فارسی ہر طرف فارسی کا راج تھا اس وقت سادی ہو خیام ہو فلدوسی ہو جامی ہو رومی ہو انہیں کتنی قدر و منزلت سے اور میں نے بھی جب دینی تعلیم کا آغاز کیا تو اس وقت ایک سال پورا فارسی پڑھائی جاتی تھی اب آہستہ آہستہ آج انہوں نے فارسی سے جان چڑھا کر فارسی پڑھو اور بیچو تیل مطلع غازی صاحب فارسی جب آپ ابتدا میں اپنی بچوں کو پڑھاتے تھے تو اس کی بنیاد اخلاق پر اٹھتی تھی سادی پڑھاتے تھے آپ اس کی زبان پر کلمہ ہی یہ آتا تھا کہ کریمہ او بے بخشا اے برحال ما کہ ہستم مسیر کمند حوا اگر وہ فرید الدین اتار کو پڑھتا تو کہتا کہ حمد بے حد مر خدا اے باقرا آنک ایمان دود مشتے خاکرا ڈاکس آپ جو بات آپ پروفیس آپ کر رہے ہیں نا خان صاحب میر تکی میر نے اس پر بڑی زبردست کی بات کی ہے ڈاکس آپ ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں ناقدر شناسی سے خلائق کی جہاں میں جو اہلِ ہنر ہے اسے انکارِ ہنر ہے سبحان اللہ اس میں کوئی شکریہ یعنی آج دینی مدارس نے فارسی کو خیر بات کہہ دیا اللہ ما شاء اللہ شاید ہی کوئی ہو لیکن انہیں اس کا اندازہ نہیں کہ وہ بھی اس دور میں شامل ہو گئے ہیں کہ آدمی صرف مادہ پرست ہو اپنے کمرشلزم کو فروغ دے اخلاقیات سے آری ہو آج ہم پر جتنی آفتیں آ رہی ہیں جن کا آپ ایک عرصے سے بیٹھ کر یہاں ذکر کر رہے تھے تو یہ سارا کچھ محض اس بنا پر ہے کہ ہم نے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو پس پشت ڈال دیا شخصیت کی جو ایک مصبت تعمیر اور اس کی امارت کھڑی ہوتی ہے وہ اخلاق ہیں لیکن آج ہم کہتے ہیں کہ اخلاق کی کوئی ضرورت نہیں بس آپ پیسہ کمانے کے قابل ہو گئے ہیں پڑ گئی ہے ضرورت خان صاحب ضرورت پڑ گئی ہے اس میں جو آفت آئی ہے نا یہ بھی بلیسنگ ان ڈسگائز مجھے لگتی ہے اچھا جی اپنا ڈاکٹر جامی صاحب یہ جو صورتحال اس وقت بن رہی ہے جس طرح کے معاملات بنے ہیں مجھے لگتا ہے دوبارہ پھر وہی دن آنے والے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب یہ دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی نا تو پروفیسر نکلسن گئے تھے یورپ پہ انہوں نے بڑا ایک تاریخی فکرہ کہا تھا انہوں نے کہا انسانیت کی بربادی ہو چکی ہے اگر بچانا چاہتے ہو انسانیت کو تو اپنی درسگاہوں کے دروازے رومی اور جامی پہ کھول دو رومی اور سادھی پہ کھول دو بچ جاؤ گے آج ضرورت پڑ گئی ہے یہ دروازے کھولنے پڑیں گے محترم غازی صاحب بنیادی طور پر اللہ تعالی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے اور اشرف المخلوقات ہونے کی بنیاد پر اس کے اندر خیر و شر کی صلاحیتیں رکھی ہیں اور اس خیر و شر میں امتیاز کو برقرار رکھنے کا بھی رکھا ہے صلاحیت حافظ شرازی صاحب کیم بات کر رہے تھے کہ حافظ شرازی صاحب یہ اس پر بڑا زور دیتے ہیں وہ ظاہر سے باطن کا جب سفر طائق کراتے ہیں تو انسان کے اندر وہ بصیرت پیدا کرنے کا وہ زور دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اے انسان تو جس مقام و مرتبے کا تھا تو جس گراوٹ پر اور عذابِ الہی کے استحقاق کی جگہ پر آگیا ہے تو ان جگہوں کو سمجھنے کی کوشش کر تو ایک ایسا گوہرِ نایاب تھا قدرتِ الہیہ کا تجھے اللہ نے زمین پر اپنا خلیفہ بنایا تھا اور تسخیرِ کائنات کی تمام صلاحیتیں تیرے ہاتھ میں دی تھی تو آج کی انسان کی کیفیت غازی سے مفاد پرستی کے پیش نظر مادہ پرستی کے پیش نظر اور اجلت کے پیش نظر یہی نظر آتی ہے اپنے خالق کے سامنے کھڑا ہو گیا جی اس کو چیلنج کرنا شروع کر دیا ہے بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر چیلنج کرتے ہو وہ ایک صاحب نے بڑا اچھا ترجمہ کیا تو انہوں نے کہا وہ ہے نا علامہ کا شیر کہ خودی کو کر بلان دے اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے تو انہوں نے کہا خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے تو وہی غازی سے بنیادی طور پر یہی ہے اس میں اصل میں بصیرت انشانیت اور انشان کا اپنے آپ کو پہچاننا اور جس مقصد کے لئے دنیا کے اندر انشان آیا ہے جب ان مقاصد سے یہ ہٹتا جائے گا اور اپنا وہ مقصد بھول جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اور اس کی گرفت بھی نازل ہوگی یہاں حافظ صاحب یہ آپ حیران ہوں گے کہ وہ تقویٰ کا بڑا درس دیتے ہیں اپنی تعلیمات میں وہ کہتے ہیں کہ اینہ زنگار زا سیکل از تقویٰ پاک کن اپنا دل جس کی وجہ سے تو اپنا انشان ہونا بھی نہیں پہچان رہا اور تو اپنے آپ کو ایک حیوان مطلق کی جگہ پر کھڑا کر کے بیٹھا ہے تو اپنے دل کو تقویٰ کے زور سے پاک صاف کر تقویٰ کے زور سے اس کو جب پاک صاف کرے گا پاک بنگر اندر آئینا جانانا را تیرے دل کے اندر اللہ نے وہ صلاحیت رکھی ہے کہ تیرے دل کے اندر دیدارِ الہی کے مناظر پیدا ہوں گے اور تجھے پھر اپنا اصلی مقام و مرتبہ یاد آئے گا اسی مضمون کا ایک شعر آپ کو سناؤں حافظ نے بالکل اسی مضمون کو آگے بیان کیا ہے جمالِ یار ندارد نقاب و پردہ ولے غبارِ را بنشان تا نظر توانی کرد کہتا ہے گرد اٹھ رہی ہو تو نظر کام نہیں کرتی نفسانی خواہشات وہ غبار ہے جو آنکھ اور منزلِ جانا کے درمیان آئل ہو جاتا ہے یہ غبار کو اٹھا دو پھر نظر آئیں گے جلوے پھر اس کے بعد جہاں وہ بصیرتِ انشانیت کا درست دیتے تقویٰ کے زور پر وہاں انشان کے لئے مقاصدِ آلہ کا بھی تعیون کرتے ہیں جب تک انشان اپنے مقاصدِ آلیہ کو بھول گیا وہ ایک سطحی اور مادی سطح پر آ کر کھڑا ہو گیا اس نے اپنے جسمانی تقاضوں کی تکمیل کو ہمیشہ اولیت دی وہ مقاصدِ آلہ کیا ہے اور اس کے اندر وہ حسن اور منظر نگی کیا ہے غازی صاحب ذرا ان کے اشار پر اے روحِ ماہِ منظر تُو نو بہارِ حسن خال و خطِ تُو مرکزِ لطف و مدارِ حسن در چشمِ پر خمار تُو پنہا فسونِ سار در ظلفِ بے قرارِ تُو پیدا قرارِ حسن مثلِ تُو گل رخِ نَتَوَا یافتِ در جہاں یعنی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں مثلِ تُو گل رخِ نَتَوَا یافتِ در جہاں در گلشنِ زمانہ تُو داری بہارِ حسن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہِ حسن کو ہم کیوں لوگ نہیں سمجھتے ہمارے اندر وہ تقویہ نہیں وہ تہارت نہیں وہ پاکیزگی کے آثار نہیں تو اس کی طرف حافظ دعوت دیتا ہے کہ اگر تم اس حسنِ حقیقی کو دیکھ لو اور اس حسنِ مطلق نظارہ کر لو تو یہ دنیا کی اسائشوں کی خاطر اور لذات کے پیچھے جو تم گھومتے پھرتے ہو یہ چیزیں تم سے چھوٹ جائیں گی فیسہ اب ڈاکٹر نظامی صاحب میں جانا ہے مجھے بریک کے لیے لیکن پہلے آپ کی نظر حافظ نے جتیت پھٹھا ہی نا زندگی مشکت وہ کہتا ہے حافظ مدار امید فراعز مدار چرخ سبحان اللہ دارد ہزار عیب ندارد تفدلے کیا بات اچھا اس کا ترجمہ جو ہے وہ میں اس کا جان پین کا میں نے ترجمہ لکھا ہے وہ کہتا ہے حافظ نو ہو فر جوئنس ہے فروم دس راؤنڈ آف لائف فر انیٹ ای تاوزنڈ تھارن سپائک ان نوٹ ون روز بڑ گروز وہ جو منیر نیازی نے کہا تھا کہ چاہتا ہوں میں منیر اس عمر کے انجام پر ایک ایسی زندگی جو اس طرح مشکل نہ ہو مجھے جانا ہے ناظرین اکرام بریک کے لیے بریک سے آئیں گے تو حافظ صاحب کی بہت ہی دلچسپ بات میں نے آپ کو سنانی ہے اور ڈاکٹر نظامی صاحب سے سننی ہے ہمارے ساتھ رہیے گا درود پڑھتے ناظرین اکرام امیر تیمور فتح کرتا ہے شراز کو اور شراز میں اپنی فوجوں کے ساتھ گھوڑے پہ سوار جا رہا ہے دیکھتا ہے ایک بہت بڑا مجمع لگا ہوا ہے وہاں درمیان میں ایک آدمی اوپر کھڑا ہے ایک جیسے سٹیج بنی ہوتی ہے اس پہ کھڑا ہے اس کے بال پرہ گندہ ہیں کپڑے جو ہیں اس پہ پیون لگے ہوئے ہیں لیکن لوگ واہ واہ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ بڑا حجوم ہے اس نے کہا یہ کیا ہے یہ کیا حجوم ہے اس بندے کو پکڑ کے لاؤ تو وہ سپائی ہے انہوں نے کہا جناب یہ حافظ شراز ہے بہت بڑا فارسی کا شاعر اس نے کہا اس کو لاؤ میرے قریب وہ آیا تو امیر تیمور نے ان کو یہاں سے پکڑا گربان کے پاس سے اس نے کہا تم وہی شاعر ہو جس نے کہا تھا اگر ہاں ترک شیرازی بندستارت دلے مارا بخال ہندو سمرکندو بخارہ را کہ اگر وہ ترک محبوب جو ہے وہ میرا دل اپنے ہاتھ میں لے لے میرا دل لے لے اور میرے دل میں بیٹھ جائے تو میں اس کے گال کے جو تل ہے اس کے بندے سمرکندو بخارہ دے دوں اس نے کہا میں نے تیس ہزار اپنے کمانڈوز قربان کی اور پھر میں سمرکندو بخارہ فتح کیا اور تم ایک محبوب کے تل کے بدلے یہ سارا کچھ دے رہے ہو تو آفظ نے کبال کا جواب دی اس لئے کہا حضور یہ جو غلط بخشیاں تھیں اس طرح کی اسی نے تو اس حال میں مجھے پہنچایا ہے جو میرا حال دیکھ رہے ہیں تو امیر تیمور نے ان کو چھوڑ دیا اور بڑے انام و اکرام دیئے ایک بات اور بہت دلچسپ دو شاعر ہماری تاریخ میں ایسے ہوئے ریاض خیر آبادی جی اس کو بھی شاعر خمریات لوگ کہتے تھے ساری عمر اس نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگایا سونگا بھی نہیں دیکھی بھی نہیں لیکن وہ چونکہ بادہ و ساغر کا جام کا بہت ذکر کرتے تھے وہ مجھے یاد کیوں آئے میں آپ کو بتانے لاگ ڈاؤن ہے نا آج کل ہار طرف اور ریاض خیر آبادی نے آل انڈیا مشاعرے میں یہ شیر پڑا اس کے بعد مشاعرہ ختم ہو گیا انہوں نے کہا بس اس کے بعد کوئی مشاعرہ نہیں ہو سکتا شیر کیا تھا باہر جو میں نکلوں تو برہنہ نظر آؤں باہر جو میں نکلوں تو برہنہ نظر آؤں بیٹھاؤ ہوں میں گھر میں درو دیوار پہن کر تو یہ یہ کیفیت ہے اچھا جی ایک شیر پڑھ کے آپ کی طرف ڈاک صاحب آسمہ گو مفروش ای ہما عظمت کندر عشق خرمن ما بجوی خوشہ پروی بدو جو کیا بات عارف اور عاشق تمام کائنات سے بے نیاز ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں نہ تخت و تاج کی کوئی وقت ہوتی ہے نہ مہو پرلین کی آپ کے دوست اور بزرگ دوست میں بھی ان کا ویسے نیاز مان دوں ڈاکٹر خرشید جزوی اس کو کسی سے کیا غرض جس دل بے نیاز کو شوق نہ ہو عروج کا خوف نہ ہو زوال کا سبحان اللہ سبحان اللہ غیس صاحب شیراز میں قرآن کریم کی تعلیمات کا تو دور تھا خود حافظ چودہ قرطیں کرتے تھے انہوں نے خود کہا چودہ انداز کی قرطوں میں مہارت تھی تب ہی تو حضور قرآن محل کے ہیڈ بھی بنے تھے وہ پھر شیر پڑ دے زحافظہ جہان کس چو بندہ جمع نہ کرد لطائف حکماء بعد نقاط قرآنی قرآن قرآن کریم کے نقاط اور معارف اور ارشادات کی روشنی میں دنیا بھر کے حافظوں میں سے کسی نے بھی میری طرح دانشمندوں اور فلسفیوں اور ان کے اقوال کا جائزہ نہیں لی یہ قرآن کی روشنی میں یہ کمال خود جو انہوں نے اپنا تخلص حافظ رکھا حضور اس سے پہلے کسی نے حافظ تخلص نہیں رکھا وہ قرآن کریم کے حافظ یہ بھی کمال ہے اور قرآن کریم کا جتنا ذکر دیوان حافظ میں ہے اس کی بھی کوئی نظیر نہیں ملتی میں تو جب بھی ان کا کلام پڑھتا ہوں اور ان کی زندگی کے بارے میں جانتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں خود انہوں نے بھی کہا کہ میری تمام تر کامیابیوں کا دار و مدار قرآن کریم پر ہے وہ اقوال نے کیا کہا تھا کہ یا رسول اللہ اگر میں نے قرآن کے علاوہ کوئی بات کہی ہو تو مجھے بوسائے پا قیامت میں محروم کر دیجئے یہی کہا تھا بے نصیب بوسائے پاک ایسا ہی ہے اور دوسری غائش صاحب اپنی والدہ سے محبت حافظ نے اپنی ساری زندگی جتنی دیر ان کی والدہ حیات رہی ان کی خدمت اور اطاعت کی انتہا کر دی اور اس قدر میں ان پر فیض ہے حضرت اویس کرنی کا اسی نسبت سے انہیں اویسی بھی ہیں وہ اویسی بھی ہیں لکشبندی بھی ہیں اویسی بھی ہیں زوق سارا چشتی ہے زوق سارا چشتی ہے آپ کے گھر کی بات ہے اور ہماری پیر بھائی ہمارے ہیں زوق آپ کا دو عظیم علماء چونکہ شیراز اس وقت فلسفہ اور منطق اور حکمت کے علوم کا بھی مرکز تھا ایک تھے حضرت مولانا قیام الدین قیوام الدین عبداللہ محمود شیرازی وہ حافظ کے وہ استاد ہیں جن سے حافظ کی زندگی بھروابستگی رہی اور عجیب اتفاق حافظ اپنے استاد کی زندگی ہی میں وفات پا گئے اور انہی استاد کے حکم پر ایک اور شاگرد نے محمد گل اندام نے حافظ کا دیوان جمع کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ میں نے استاد کے حکم پر جمع کیا ہے دوسرے ان کے بہت عظیم فلسفی استاد ہیں قاضی عدد الدین ایجی شیرازی ان کی کئی تصانیف ہیں ان میں سے بعض تصانیف جب منطق اور فلسفہ درس نظامی میں کافی حصہ لیتا تھا تو شامل نساب بھی رہی ہیں ایسے اکابر سے انہوں نے فیض پایا ہے ان کی خوش گفتاری معروف ہے سارے تذکرہ نگار بتاتے ہیں کہ خوش الہان بھی بہت تھے حضور قرآن کریم سے محبت رکھنے والے پر سب سے پہلی جو عطا ہوتی ہے وہ خوش الہانی ہوتی ہے اگر تہہ دل سے محبت کی جائے چنانچہ کہتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی یہ خاص قیفیت میں سہر کے وقت اپنا کلام گنگناتے تھے اور محسوس ہوتا تھا کہ اگر حافظ کے آواز میں یہ اثر ہے تو حضرت دعوت علیہ السلام جب زبور پڑھتے ہوں تو کیا عالم ہوتا ہے یعنی ایسا محسوس عبائی بن قاب رضی اللہ تعالی عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صاحب فمائے کہ ہمارے دل کو تازہ کر دو بلکل ایسا ہے اور وہ حضرت عبداللہ بن مسعود سے آپ نے فرمایا کہ آپ مجھے سنائیے قرآن کی ایمار سن کر مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے بھی آپ فرماتے تھے عبداللہ قرآن سناو جی بلکل ایسا ہے جی اپنا خانسہ باپ کی طرف آ رہا ہوں ایک بات میں ارس کروں پوری تاریخ اولیاء میں مجھے کوئی بتا دیں جس نے اپنے ماں باپ کی خدمت نہ کی اور ولی بن گیا یہ چیز ملتی ہی ماں باپ کی خدمت سے ہے اور جتنے عظیم انسان دنیا میں گزرے ہیں اس عمت میں جب میں ان کی حیات کو پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ ماں کی بدولت آئے اس میں کوئی شک نہیں قسائی بھی موسیٰ علیہ السلام کا ہمسایہ بن جائے گا جنت میں ماں کی خدمت سے بات یہ ہے کہ حافظ کو ظاہری طور پر ایسے ماحول میں جن لوگوں نے سنا تو انہوں نے شاید یہ سمجھا کہ وہ حافظ جو یہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے ان کو سمجھا نہیں حافظ حافظ قرآن ہے تفسیر قرآن لکھی ہے اور زبردست تفسیر کشاف کا حاشیہ لکھا ہے مصباح کا حاشیہ لکھا ہے جو لوگ ان حقائق سے واقف ہیں ان کو یہ جو دیوان حافظ ہے جو لطف دیتا ہے جو شیرینی بانٹتا ہے اس سے یہ آگاہ نہیں ہے اسی لیے تو حافظ کہتا ہے کہ صوفی بیاء آئینہ صاف است جام راہ اے صوفی آ دیکھ میرے جام کا آئینہ جو ہے وہ کتنا صاف ہے تاب نگری صف اے محل لال فام راہ تاکہ تجھے شراب خالص شراب تہور نظر آئے حافظ حافظ حقیقی معنوں میں مسلح انسانیت بھی ہے دیکھیں نا یہ کال کہ کازی اور مفتی جس بات پر لوگوں کو سزا دیتے ہیں خلوت میں وہی کام خود کرتے ہیں اور بادشاہوں سے مل کر ان کی خوش آمد کر لوگوں کو لوٹتے ہیں کمال وہ کس انداز سے اس معاشرے کو خرابیوں سے پاک کرنے کے لئے ہمارے سامنے خوبصورت الفاظ لاتے ہیں فرماتے ہیں کہ ہماری شریعت میں جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی کو تکلیف دینا کہ کل المسلم علی المسلم حرام اندم ومال وارد آقا علیہ صلات و تسلیم نے کہ ہر مسلمان پر ہر مسلمان کی جان مال اور عبر حرام ہے تو وہ اس چیز کو پھر دنیا کی ناپیداری کے سنداز میں بیان کرتے ہیں فرماتے ہیں قدام جام جم و جم کجاست سلیم کجا وارف تو حاتم کجا وارف وارف جام جم کا جام کہاں گیا وہ جم خود کہاں گیا سلیمان کا روب دب دب اور حاتم کہاں گیا اور ان کے ہاں ایک اور چیز جی قرآن پاک کی آیات کو اتنے خوبصورت انداز میں ہمارے سامنے لاتے ہیں کہ پڑھنے والا اششکر اٹھتا ہے اچھا جی جامی صاحب یہ خان صاحب جو بات کر رہے تھے نا ان کی انسان کی جو آخرت ہے یا انسان جو ہے وہ کیا ہے کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے بندے کی اس بارے میں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے کہی ہے یہ جو کیا ہے دنیا بے سباتی جو ہے دنیا کی اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے اور خاک ہو جاتا ہے تو اس سے انٹیں بنتی ہیں خاک سے مٹی سے انٹیں بنتی ہیں اور انٹوں سے پھر محال بنتے ہیں ایک صاحب نظر کی نگاہ میں ایک صاحب نظر کی نگاہ میں آرہی کسی کیقباد یا سکندر کا سار سوچنے کے لئے انقلاب پیدا ہو جائے اگر بندہ سوچے بلکل ٹھیک محترام غازی صاحب بنیادی طور پر حافظ صاحب کا کلام پڑھنے سے جہاں اور بھی بہت سی چیز آشکار ہوتی ہیں جیسے دنیا کی بے سباتی حرس لالت سے پریز وہاں صوفیہ اور مشایخ نے حافظ صاحب کے کلام سے بھی بڑا استفادہ کیا ہے اور بہت سارے صوفیان نکات کو سمجھانے کیلئے حافظ کے کلام سے مدد لی ہے بالخصوص برے صغیر کے محول میں تو مشایخ چشت کے ہاں حافظ کا پڑھا اور پڑھایا جانا اور اس کے عشق اور توحید کے مزامین کی جو ایک چمک دمک ہے اور اس کا ایک خاص رنگ ہے وات الوجود والے پھر اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ والحان محبت اور عشق حقیقی کی چاشنی وہ اپنے کلام میں بڑا بعض اوقات بہت ایک وائد آفرین کلام لے کر آتے ہیں تعالیٰ اللہ چہ دولت دارم ام شب آہا بھئی آج کی رات اللہ تعالیٰ کا کتنا فضل و کرم ہوا کہ مجھے جو دولت ملی کہ آمد نہ کہا دل دارم ام شب کہ میرا دل دار اس شب آج آیا ہے اور میں اس پر اللہ اکبر کی صدا برن سہرہ سر خود نے آدھا برکف اگر میں ان کا حسن بھرا چہرہ جب دیکھتا ہوں تو میرا دل تعظیم سے جھک جاتا ہے آج ان کی زیارت کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے کہ میرا شمار نیک وکار لوگوں میں سے ہے تو ہمارے ان اولیاء کا کیا میار تھا جن لوگوں کو حضور نبی اکرم صلی اللہ سلم کی زیارت اور تجلیات الہیہ سے وبستگی نہیں ہوتی وہ اپنے آپ کو نیک وکار لوگوں میں سے سمجھتے ہی نہیں وہ کہتے ہیں آج زیارت کے بعد مجھے پتا چلا کہ نہیں میرا شمار بھی نیک میں ہے اچھا پھر ان کے اندر بڑی ایک کیفیت دیکھیں ایک گفتم بہت کمال کا شعر ہے کہ میں نے اپنے مرشد مانوی سے جو صاحب مہخانہ ہے ان سے پوچھا کہ راہ نجات کون سا ہے نجات کا کون سا رستہ ہے تو انہوں نے جام طلب کیا یعنی میری تربیت کے لیے فیض کی نظر ڈالی اور کہا کہ نجات کا رستہ لوگوں کی پردہ پوشی کرنا آپ دوسروں کی پردہ پوشی کریں خدا ستار و غفار آپ کی پردہ پوشی کریں انفارچنینٹلی ہم سب لگے ہوئے ہیں دوسروں کی پردہ دری کرنے میں اور اس کے نتیجے میں خود ہم پر بھی چھنٹے اڑتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کی پردہ دری کریں پردہ پوشی فرمایا یقینا ہم اس قابل ہیں اور پھر فرمایا کہ ہم دکھ سہتے ہیں لوگوں کی بری بھلی باتیں برداشت کرتے ہیں تکلیفیں اٹھاتے ہیں کسی کا دل نہیں دکھاتے ہمارے مسلک میں ہماری طریقت میں ہمارے مشرب میں سب سے بڑا گناہ کسی کا دل دکھا جملہ علوم شیخ نیرزد بدین خص راحت بدل رسان تکلیف تو بس تلجمہ کر دیں ہمارے ناظرین کے لئے شیئر کا عالموں اور فاضلوں کے سارے علوم و فنون ایک طرف ان کی کوئی حیثیت نہیں پرقہ کی حیثیت بھی نہیں رکھتے بارگاہ ہے الہی میں وہاں صرف ایک جنس کی طلب ہے اور وہ ہے کہ آپ خدمت خلق کی بہت ضرورت ہے خیال رکھنا چاہیے سب کا جامی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ یہ ہے کہ حافظ کو مشرق اور مغرب میں جتنے ترجمہ ہوئے شرحیں لکھی گئیں کوئی کتاب کوئی زبان ایسی نہیں ہے جس میں حافظ کا ترجمہ نہیں ہوا ہے حافظ کے بارے میں یونکر خاجہ حافظ صاحب فرمایا وچ دیوان یعنی سیدھا ان کے ایک شیر کو بہت خوبصورت انداز میں آپ نے صحف الملوک میں ترجمہ فرمایا حضرت بلے شاہ دیکھ لیں شاہ عبداللطی بھٹائی دیکھ لیں حضرت خاجہ غلام فرید دیکھ لیں چشتی صوفیاء نے بہت غیر ذات لکھے ہیں فرما ہے حضرت شاہ سلمان تونسوی نے دونوں میں حافظ کا شیئر کوٹ کیا گیا حضرت شاہ سلمان نے فرمایا کہ میں فلاں بات ہو رہی تھی تو میں اس وقت دیوان حافظ پڑھ رہا تھا یہ ساری وہ انڈیکیشن ہیں آپ کے خاندان میں حضرت شاہ علا بخش کے صاحب زادے چھوٹے حضرت خاند جو علا بخش رحمت اللہ تھے ان کی دوستی تھی پیر میلیشا رحمت اللہ سے جی ملاقاتیں تھی اور ان کے صاحب زادے جو تھے ان سے بہت زیادہ دوستی تھی خاجہ محمود تونسوی رحمت اللہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ بغیر وضو کے دیوان حافظ کو ہاتھ نہیں لگاتے یعنی اس کو مقدس کتابوں میں گنا جاتا تھا صوفیاء کی مشایخ کی کتابوں کا درجہ ان کو حاصل تھا اور انہیں کتابیں ترتیب دیتے ہوئے دیوان حافظ کو کتابوں کے نیچے رکھنا پسند نہیں ہوتا تھا کبھی کسی سے ایسی غلطی ہوتی تھی تو اٹھ پھر دیوان حافظ کو اوپر رکھ دیتے تھے آپ کے اور ہمارے مندو ہیں دوست پیر صدار حافظ حافظ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ آپ کے ملفوظات میں ذکر ہے بلکہ ایک صاحب نے آپ کی خدمت میں مسنوی ایک بار پیش کی اور ایک بار دیوان حافظ پیش کیا کہ تبرکن مجھے درس دیں تو آپ نے درس دیا حضرت شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت صاحب آدمی جس کیفیت میں ہوتا ہے اسے وہی کیفیت ہر طرف دکھائی دیتی ہے میں جیسا ہوں ہر طرف مجھے وہی کچھ دکھائی دیتا ہے حضرت شیخ الاسلام خاجہ محمد کمر الدین سیالوی رحمت اللہ کا ملفوظ ہے آپ نے فرمایا کہ میراج شریف پر حافظ کا جو ایک شیر ہے اس میں جو کیفیت ہے مجھے اور کہیں وہ کیفیت دکھائی نہیں تھی حافظ کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے الگ سے نات نات کے ٹائٹل کے تحت نہیں لکھی لیکن ان کی غزلوں میں جا بجا ایسے اشار وہ شیر جو میں ارز کر رہا ہوں وہ ہے کہ آپ عالم مہویت میں عالم سرشاری میں جا رہے تھے تو جو ملکوت کے رہنے والے فرشتے تھے وہ آپ کو دیکھ کے ان میں قیامت برپا ہو رہی تھی آپ دیکھ یہ نتیجہ نکال اس طرح حافظ کو لیا گیا وہ اگر پردہ کریں وہ اگر جلوہ کریں کون تماش آئی سبحان اللہ سبحان جلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو وہ اگر جلوہ کریں کون تماش آئی بلکل یہی کیفیت ہے جی خان صاحب حافظ صاحب حافظ جو ہیں یہ آپ نے ذکر کیا فال لینے کا ایک منٹ ہے میرے پاس پروڈیوسر صاحب نے کہہ دیا جی علامہ اقبال کا مرتبہ مقام ہم دیکھتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے تکیہ کے نیچے دیوان حافظ ہر وقت موجود رہتا تھا اس سے وہ فیدہ اٹھاتے اور ایک منٹ اگر ہے تو جب ان کا وصال ہوا کچھ لوگ ایسے تھے کہنے لگے یہ تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہو سکتے ان کا جنازہ نہیں پڑا جا سکتا تو آخر کار اس بات پر آئے کہ جھگڑتے کیوں فال لے لیتے ہیں تو جب فال لی تو یہ شیر آیا کہ جنازہ حافظ کہ گرچ غرق گناہ مین روض با بہشت سبح اللہ گناہ میں غرق بہشت جا رہا ہے تو لوگ مجبور ہو گئے اور یا جی بہشت میں جی ایک منٹ غازی صوفیاء کی ایسی عجیب و قریب قیفی آتے بابا فضل قلیامی رحمت اللہ بڑے سقیر میں بہت بڑے بزرگ ہوا میں ایک ایسے بابے سے ملا ہوا ہوں جو ان کی خدمت میں جا کے کوالی کرتا تھا ان کے بار میں کہتے تھے کہ ان پر بھی لوگوں نے ان کے بعض ظاہری حالات کو دیکھ اس طرح کا شبہ کیا تو ان کا مست اور الست تھے اللہ کی بار گم ان کا خاص مقام تھا ان کے بڑے واقعات اپنے آپ کو چھپانے کی بڑی کوشش کی تو اس وجہ سے اس طرح کے جملے لے کر آتے اچھا کلیام شریف اب بھی جائے نا ایک کیفیت ہوتی ہے وہاں جا جا جب کوالی ہو رہی تھی تو ان کا مزار رکھی آتا بہت شکریہ جی آپ تینوں مہمانوں کا ناظرین اکرام کتاب شفا سے یہ سر درد کا علاج ہے اگر کسی کے سر میں آج کے روزنامہ نائنٹی ٹو میں خاجہ حافظ شمس الدین شرازی رحمہ اللہ پہ بول زبردست مضمون ہے ضرور مطالعہ کریں اور ہمارا یہ پروگرام جو ہے یہ فیس بک پہ اور یوٹیوب چینل پہ بھی اپلوڈ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد ضرور دیکھیں ناظرین اکرام دعا کر لیتے ہیں ہم مل کے اجتماعی آپ بھی کریں دعا کریں پوری دنیا اس وقت پریشان ہے اور خاص طور پر امت مسلمہ اور پاکستان کے رہنے والے تو اللہ تعالی کی بارگاہ میں ہم دعا کریں گے اور دعا کے بعد پھر انشاءاللہ تعالی وہ نعرہ لگتا رہے گا جو نعرہ لگا کہ ہم نے یہ پاکستان حاصل کیا تھا اور انشاءاللہ تعالی جب تک میرے سانس میں سانس ہے انشاءاللہ یہ نعرہ جو ہے وہ لگتا رہے گا اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرہ تحسنتم وکن آذاب النار وادخلنا الجنة مالبرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمين یا رحم الراحمين